اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رسک رکیٹ آج بات کریں گے کہ پاکستان سیکنڈ آڈین میچ بھی جیت چکا ہے اور پاکستان سیکنڈ آڈین میچ جیتا ہے ون وکٹ سے نو بال کی کنٹروورسی رہی رن آوٹ کی کنٹروورسی رہی شداب ہاں نے ہیرویک بیٹنگ کی اس کے بعد نصیم شاہ نے انڈ میں آ کر فینش کیا اور پاکستان کو میچ جتوایا اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اسیوری کو سب سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ آخری دو اور بہت ہی ڈرمیٹک ریف آخری دو اور میں پاکستان کو ستائیس رنز چاہیے تھے اس کے بعد رحمان بالنگ کرنے آتے ہیں سامنے شداب ہوتے ہیں اور شداب نے دو دو رنز ریکر پاکستان کو ٹارگٹ کے قریب لے کر گئے اس کے بعد آخری بال پر شداب ہاں نے چھکا مار دیا فل ٹاس پر وہ نو بال تھی ایمپائر نے نو بال دی نہیں تھا اور اس کے بعد شداب ہاں ایمپائر کے پاس جاتے بھی ہیں اور ایمپائر سے کہتے ہیں کہ آپ نے نو بال دی نہیں یہ نو بال تھی صاف دیکھا جا رہا تھا کہ یہ نو بال تھی اور تھرڈ ایمپائر کے پاس جا سکتے تھے ایمپائر لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ گوانستان کے ایمپائر تھے تو اس کے بعد آخری اور میں یارہ رنز چاہیے تھے فاروقی بالنگ کرانے جاتے ہیں نان سٹرائک پر شداب ہان ہوتے ہیں اور اس کے بعد فاروقی بالنگ کرانے جا رہے ہوتے ہیں تو شداب ہان رن لینے کیلئے آگے بڑھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد فاروقی رن آؤٹ کر دیتے ہیں بال ہونے سے پہلے ہی یہ رول آئی سی سی کو چینج کرنا چاہیے جب تک بال نہ ہو تاب تک رن آؤٹ نہیں ہو سکتا اور جب بال ہو جائے تو پھر رن آؤٹ ہو سکتا ہے یہ آئی سی سی کو رول رکھنا چاہیے یہ غلط رول ہے کہ ابھی تک بال ہوئی نہیں ہے تو رن آؤٹ کر دو پہلے ہی ایسا نہیں ہونا جائے آئی سی سی کو دیکھنا پڑے گا یہ رول چینج کرنا ہوگا آئی سی سی کو یہ بہت ہی غلط رول ہے اور گندہ رول ہے اگر بال ہوئی نہیں تو پہلے ہی رن آؤٹ کر دو یہ بہت ہی نانصافی ہوتی ہے بیٹس مین کے ساتھ اور شداب ہان تو رن آؤٹ ہوگے اس کے بعد فاروقی پہلی بال کرنے جاتے ہیں اور نسیم شاہ سامنے ہوتے ہیں اور پہلی بال پر نسیم شاہ چوکہ مار دیتے ہیں فاروقی کو اس کے بعد دوسری بال کراتے ہیں گیپ میں جاتی ہے لیکن نسیم شاہ ہارس روف کو کہتے ہیں تو نان سٹرائک پر رہے میں دیکھ لوں گا فاروقی کو اس کے بعد وہ سنگل لیتے ہیں نسیم شاہ اور اس کے بعد ہارس روف گیپ میں کھلتے ہیں تین رنز لیتے ہیں اور پاکستان کو دو بالوں پر تین رنز چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد نسیم شاہ سٹرائک پر ہا جاتے ہیں ہارس روف نے تین رنز لیے فاروق کی بال کراتے ہیں ایج لگتی ہے چوکا ہوتا ہے اور نسیم شاہ نے پاکستان کو میج اتوا دیا پاکستان وان بائی ون ویکٹ چینل کو سپرائی کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکٹ چلیں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی